سبزیوں میں زہریل تیزا کی سازش وہ آپ کی جان سے کھیل رہی ہیں ڈلی کے زہریل سوداگر ای بی نیوز کا بڑا خلاصہ آپ جو سبزی کھاتے ہیں کیا اس میں تیزاپ کا زہر ہے جی ہاں یہ سن کر شاید آپ حیران ہو لیکن سنسنی میں آج ہم کرنا جا رہے ہیں سبزی میں تیزاپ کا زہر دینے والے ایک بڑے گورک تھندھے کا پردہ فاش آج ہم آپ کو دکھائیں گے ڈلی کے زہریل سوداگروں کا چہرہ وہ گھاتک سوداگر جو چند پیسوں کے لیے آپ کی اور ہماری زندگی سے کرتے ہیں کھلوار جو سبزیوں میں زہریلے تیزاپ کی ملاوٹ سے لوگوں کی تھالیوں میں جان لیوا بیماریاں پروستے ہیں دیکھئے ای بی پی نیوز کا یہ بڑا کھلا سا ساب دھاں آپ کے کچن میں زہر پہنچایا جا رہا ہے جن ہری ہری سبزیوں کی آپ روز خرید تاری کرتے ہیں انہی سبزیوں میں ملاوٹ کے ذریعے آپ کی زندگی سے کھلوار کیا جا رہا ہے جن ساف اور دھولی سبزیوں کو آپ تازی سمجھ رہے ہیں اسے ٹوائنٹ ساف کرنے والے تیزاپ سے دھویا جاتا ہے وہ تیزاپ جس سے دھوئی سبزیاں آپ کی صحت کو بگار سکتی ہیں خوفیہ کیمرے میں قید یہ تصویر دلی کے مشہور آزاد پور منڈی کی ہیں جہاں چند پیسوں کے لیے سبزیوں میں تیزاپی ملاوٹ سے آپ کی زندگی سے کھلوار کر رہی ہیں یہ زہری لے سوڈاگر یہ ہے کیا یہ اسے یہ نمک تیجاب ہے تیجاب ہے نمک تیجاب جو لیٹنگ نے سب ہوتا لیٹنگ سب ہوتا نا وہی تیجاب ہے وہی تیجاب ہے جی ہاں دلی میں صاف اور دھلی سبزیوں کی شکل میں ہی آپ کی تھالی میں زہر پروسہ جا رہا ہے سبزیوں کو تازہ دکھانے کے لیے انہیں جان لیبا کیمیکل سے دھویا جا رہا ہے اے بے پی نیو سنباد داتا ورن جین کو یہ خبر بے حد ہی پختہ سوتروں کے حوالے سے ملی تھی اور پھر وہ اپنے خوفیہ کیمرے کے ساتھ پہنچ گئے دلی کے مشہور آزادپور منڈی میں ایشیا کی سب سے بڑی منڈی کہلانے والی آزادپور سبزی منڈی میں ورن نے جب اپنی پڑتال شروع کی تو وہ جلد ہی ایک ایسے زہریل سوداگر کے پاس پہنچ گئے جو بازار میں بیچ رہا تھا خطرناک تیزاب سے دھولا ادرک سب سے حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ یہ ادرک کھلے آم تیزاب سے دھوئے جا رہی تھی لیکن اس کے بعد بھی کوئی روکنے ٹھوکنے والا نہیں تھا ماملے کی تہہ تک جانے کے لیے ورن نے نکلی گراہک بن کر اس زہریل سوداگر سے بات کی اور پھر اسی نے ہمیں بتایا کہ ادرک کو ساپ اور تازہ دکھانے کے لیے وہ اسے زہریلے تیزاب سے دھوتا ہے پانی ایک لیکولائٹ بولتا ہے اس سے لیکولائٹ جو کٹھل میں دیکھیں کٹھ کے بیٹھتا ہے جو ساپ کرتا ہے وہ کیمیکل جو ہوتا ہے ساکھے ساپتا ہے کتنا دلتا ہے پانی میں جتنا پانی میں ڈال دو چکوالی پانی میں ڈال دو پانچ بوڑی نہیں ہو جاگا پانی اگم آت ہو گئے تو تیزاب ہوتا ہے تیزاب ہوتا ہے یہ ساپ کر دو نہیں یہ ہی دھلو کر دی دو تو بڑیا ہو جائے گا نہیں دھول جائیں یہاں بھی آپ نے کیا ہوگا آرخت نہیں آرخت سے کہا آپ ہی اپنا ماہ دھو کر دی دو اچھا ہاتھ ایسا لوگ وہ بتا دو کہ آپ روا پڑے گا آپ کو بتا دیا کہ بھاو کی پوچی دوری کمچہ کا اس کا بھی ڈالی بھاو ہوگا اس کا بھائی ڈالی بھاو ہوگا آج کیا بھاؤ ہے فائنل آج بھی آج کم سام 80 سے کم نہیں لگا بھاؤ کیمکل ہے کیا آج کمکل ہی ہوگا دکھا دو یا بھاری کمکل ختم ہوگا اب آئے گا سب دھونیم کے لیے سب ہوگا خالی سیسی پڑی ہوگا خالی سیسی یہ نا سیسی کٹا ہوگا دکھا دینا جرا دکھا دنیا یا مل جاگا آج کمکل ختمہ سافر ہوتا ہے ماں کل لے بھائی آج وہ جس اگل پار ساکھل پر بیجاتا ہے ک hem سافر کرنے کے لیے آہا اسی اینل میں یہ ہوتا ہے ہاں اگل پارس کنے لگتی ہے تو ساکھل پارس کم کرنے والا آہا 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 آہ کتنا ہمت میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کتنا ڈالتی ہو کہ بھی اپنے اس میں دلے گا ایک بار کی پانی میں کتنا ایک بار کی پانی میں تازہ بھی کتنا دل دے گا اس سے یہ پوری یہ پوری دل دے گا کیا نام کیا ہوتا ہے اس کیمکل کا تیجاب بولتا نمک تیجاب سناپ نے جس ادرک کو کھانے میں سواد اور اس کے باچن کے لیے ملایا جاتا ہے اسی ادرک کو یہاں تیجاب سے دھویا جا رہا ہے وہ تیجاب جسے ہم ٹوائلٹ کی ساف سفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن یہ زہریلا سوداگر اسی تیجاب کا استعمال یہاں سڑے گلے ادرک کو تازہ دکھانے کے لیے کرتا ہے ہاں اچھا لگتا ہے یہاں تیجاب چاہیے چکنا لوگ کے تو چاہیے چکنا جرہا سا گندہ ہے بے یا دے دیا مال پچاس کی مال تیس کا بھی نہیں بے چل مال لکھا رہا ہوں واپس اسی تک ہے کہاں مال لکھا رہا ہوں واپس سافہ لگ رہا سندر دیکھنے میں لگ رہا چل بھائی بڑھی یہاں کوئی چیز کوئی چیز جلگیا نے کے بعد کیمکل سے دھولنے سے وہ خراب نہیں ہو جاتی جلدی ہو نقصام تو پڑھتا ہے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے اگر میں نے بہتا ہے یہ کوئی چیز میں نہیں تجاب پڑھ رہا سیب اگور سنترا کےلا بغیرہ جو چی کاؤچی میں دکھا جاتا ہوں اس میں ڈال کر کے پہارا مار دیتا ہے دینکل لال لال دکھائی دیتا ہے دن ٹوٹو دکھائی دیتا ہے کیلے میں اسے ہی مار دیتا ہے کیلے پیلا ہو جائے ساپ دکھائی دیتا ہے کیمکل آزاد پور منڈی میں بیٹھے دلی کے اس زہریلے سوداغر نے ہی ہمیں بتایا کہ ادرک تو کیا دوسری سبزیوں اور پھلوں کو بھی یہاں خطرناک کیمکل سے دھویا جاتا ہے تاکہ وہ ساف اور تازہ دکھیں باتوں ہی باتوں میں اس نے ہمیں خراب ادرک کو تیزاب سے دھو کر انہیں چمکانے کا پورا گنید بھی سمجھا دیا تاکہ دیکھیں سمجھ با رہا ہے آمو یہ دیکھ رہا ہوں آمو یہ سفہی نظر آ رہا تو دلتے کے ساتھ دلتے کے ساتھ بائیں دا سفہی نظر آ گیا موسیقا 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 دلی کی آزاد پرمنڈی میں ادرک کو تیزاب سے دھو کر بیچنے والے زہریل سوداگر نے ہمیں بتایا کہ کیمیکل کے استعمال میں بے حد ساودھانی برتنی پڑتی ہے کیونکہ اگر تیزاب زیادہ ڈالا تو ادرک خراب ہو جائے گی آج پردکی ہے اگر کمکل اس مر زندے پڑ دیں گا نا کہ جانتے کیا ہو جا گا ملکل لال ہو جگا ہے لال ہو جائے گا لال ہو جا گا للا ہو جا گا بھائی ساab لے گا لیлюс کونکہ ہے کھانکے لے گا نوش مکتی کے بہو بہو بھی نہ ہے یعنی کہ وہ بھی سوچ سمجھکے داننا پڑتا ہے داننا پڑتا ہے بھوڑی نے پورا بھوڑی میں تھوڑا سوڑا اتنا دھولے گا جانتا ہے کہ اتنا کمسن بھوڑی کمسن میں اتنا دھول جاگا آپ کو 15-20 بھوڑی دھولے گا اچھا ایک بوتل کے اندر 15-20 بھوڑی 18-18 بھوڑی دھولے گا یہ ہے کیا یہ اس نمک تیجاب ہے تیجاب ہے نمک تیجاب جو لیٹنگ نے سب ہوتا لیٹنگ سب ہوتا نا وہی تیجاب ہے وہی تیجاب ہے لیٹنگ ادرک کو خطرناک تیجاب سے دھو کر بیچنے والے ڈلی کے اس زہریلے سوداگر نے ای بی پی نیوز کے خفیہ کیمرے کے سامنے اور بھی کئی چونکانے والے کھلا سے کیے سنسنی میں آگے ہم آپ کو دکھائیں گے ڈلی میں یہ جان لیوہ گورخ دھندھا آخر کس کی شہ پر چل رہا ہے ڈلی کے زہریلے سوداگر کون ایسا چیج میں نہیں تیجاب پڑھ رہا سیب اغور سنطرہ کئلا بغیرہ جو چی کوچی میں دکھا جتا ہے ڈلی میں ہے سبزیوں کے جان لیوہ سوداگر وہ سوداگر جو سبزیوں کو تازہ دکھانے کے لیے اسے خطرناک کیمیکل سے دھوتے ہیں اور پھر بیچتے ہیں دیکھیں اے بی پی نیوز کے خفیہ کیمرے میں خید یہ دراؤنا سچ ڈلی کے آزاد پرمنڈی میں نکلی گراہک بن کر پہنچے اے بی پی نیوز سمباد داتا ورن جین کے سامنے اس زہریلے سوداگر نے بتایا کہ ایک بوتل تیزاب سے وہ بیس بوری ادرکت ہوتا ہے باتوں ہی باتوں میں اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ سارا کھیل پولس کی ملی بھگت سے چلتا ہے سب سے تو جان پچھانے کھوٹل سے اور یہ بھی جاتا ہے یہ کا نہیں جاتا ہے بھی تو جاتا ہے چلنے دے گا اسے کہ جب سے یہاں پر ایک بنہا ہے یہ کیا نام ہے کیا نام ہے اس کو چوہان پرگی چوہان جب سے پرگی چوہان پر بھو سکوری چالو کر دیا ہاں تو پہلے بیجیلی بیل بیجیلی بیل سب تریم چلاتے ہیں جب سے یہ پرگی چوہان برانا جب سے یہاں گریب کا بیجلی پانی تو ٹھیک ہے یہ باسی ان سب کا موٹی نے پکلا لیا رہا ہے آزابپور منڈی میں تیزاب سے دھولی ادرک بیچنے والی اس زہریلے سوداگر نے ہمیں بتایا کہ پولس والے پیسہ لے کر خاموش رہتی ہیں اور اسی طرح یہاں خراب ادرک کے ساتھ ہی دوسری سبزیاں اور پھلوں کو تازہ دکھانے کے لیے انہیں جان لیبہ کیمیکل سے دھویا جاتا ہے اور اب ذرا سنیے ایسی سبزیاں یا پھل کھانے سے آپ کی صحت کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے صدیوں سے اس کا استعمال دوا کے روپ میں کیا جاتا ہے اور ادرک کو اگر ہم تیزاب سے دھوتے ہیں چاہے اس کو کسی بھی کارن سے دھوتے ہیں تو اس کا میڈیسنل یوز بلکل ختم ہو جاتا ہے اور یہ ایک لمبے سمیہ تک ایک سلو پوائزن کا روپ لے لیتا ہے دھیرے 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 شریر میں یہ تیزاب کی ماترہ جانے سے ایک سمیہ ایسا آئے گا کہ وہ دس سال پندرہ سال بعد اگر اس کا ہم کانٹینیوز یوز کرتے ہیں تو کینسر بھی بنتا ہے ایسی ڈی ٹی بھی بنتی ہے اور انٹسٹین میں السرس بھی بیدا ہوتے ہیں ڈاکٹروں کی مانے تو خطرناک کیمیکل سے دھولی سبزیاں اور پھل کھانے سے کئی گمبھیر بیماریاں ہو سکتی ہیں ایسے میں اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر دلی میں سبزیوں اور پھلوں کو خطرناک کیمیکل اور تیزاب سے دھونے والے زہریلے سوداگرو پر کیا کاربائی کی جائے گی سوال یہ بھی ہے جو پولس والے جان لیوہ گورک بھندے میں زہریلے سوداگرو کا ساتھ دے رہی ہیں کیا ان کے خلاف بھی دلی سرکار کوئی کاربائی کرے گی سنسنی کے لیے بارون جین کی ریپورٹ سنسن کی رناعی کریں موسیقی